اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو تو یہ محترم علی مرزا صاحب نے ایسا نہیں ہے کہ امت کو اگم میں اتحاد پیدا کی ہو ایک نیا فرقہ بنایا ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں اتحاد اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ کر رہے ہیں چودہ صدیوں میں تعدے امت نہیں ہو سکا ہے ایک بند نے آگے تعدے امت کرا دیا ہے اور کیا چاہیے آپ کو اتحاد کا اسٹائل وہ ہے جو مولانا تاری جیمل صاحب کبھی کسی ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں لیا تھا یہ دیوبندی بریلوی المحننہ دل المفنت کبھی میں نے زندگی میں کبھی نام نہیں لیا جو بندہ ان کا کٹر ہوتا تھا نا اس کو بتاتے تھے نئے بندے کو نہیں بتاتے تھے تاکہ کئی وہ متنفر نہ ہو نہ ان عقیدوں کو ہم نے کبھی ان کے دفاع کی کوشش کی ہے کچھ سال پہلے تک تھے مناظرے کار ریزو یہاں تک میں نے بیان کیا کہ ہمارے اصل عقیدے وہ ہیں جو عقیدہ تحاویہ میں لکھے ہیں آج نبی گال ہے اور جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے ہم اس کو وہ بتاتے ہیں ایمان مفصل ایمان مجمل میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک حالکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے تو ایسی اکل کا پھر ماتب ہی کرنا چاہیے میں نے المحننہ المفنت کا ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرے آنے سے پہلے بریلوی دیوبندیوں کو عاشقی رسول مانتے تھے اور دیوبندی بریلویوں کو مواہدین مانتے تھے اور اہل عدیس جو ہیں وہ ان دونوں کو مواہد سمجھتے تھے میں نے آکے ان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ اے فلانے نیا کیتا ہے ایسے ہی ہوا ہے کیا کسے پرانے ہو چکے تھے پرانا کچھ بھی نہیں ہوا سرکات پرانا تب ہوتا جب دیوبند بریلوی کی چندہ بک ایک ہو چکی ہوتی ان کی مشدے ایک ہو چکی ہوتی ان کے مرکز ایک ہو چکے ہوتے ایک دوسرے کے بیچے نمازیں پڑھنے کے قائل ہوتے پھر یہ کسے پرانے ہوتے پرانے کبھی بھی نہیں ہوئے نہ یہ ہونے ہیں یہ قیامت تک رہنے ہیں جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو زرد چادروں میں جو صحیح مسلم میں آیا دمشق کے مشرقی منار پہ اتر کے رفل ایدین سے نماز نہ پڑھ لیں انفیو نے رفل ایدین نہیں سے شروع کرتا ہے اچھا اگر یہ پرانے تھے تو یہ کتاب چھاپری کیوں تھی لو جی میں نے کسی غار سے دریافت کیا اشبیشت کہ میں نے کوئی پانٹ سو سالہ پرانا نسخہ نکالا ہے ہاں دسو سرکار ابھی تک کتابیں چھاپ رہی ہیں کتابیں آپ چھاپیں اور آپ کے کسی پرانے ہو گئے تھے اگر پرانے ہیں تو کتابیں کیوں چھاپ رہی ہیں کشم مجھوم میں نے چھپوائی آگے یعنی آپ کہیں کہ جی داتا صاحب نے لکھی تھی ازار سال پہلے وہ فلان غار کے اندر رکھ کے چلے گئے تھے انجینئر صاحب جو ہیں وہ پہنچے اپنے شگردوں کو لے کے اس غار سے وہ نکالی اس کو انہوں نے دوبارہ سے ٹائم کروایا یا آلہ حضرت اپنی قبر میں اپنے تابوت کے ساتھ اساملرمین لے گئے تھے انجینئر صاحب نے رات کے اندھیرے میں آلہ حضرت کی قبر کشائی کی اور اس صندوق میں سے اساملرمین ریٹریف کی اور پھر انہوں نے اس کو ٹائم کروا گئے پرنٹ کروا دیا دوسو خلیل احمد سارنپوری المحنت لکھ کے اپنے ساتھ قبر میں لے گئے تھے اور انجینئر صاحب نے جا کے قبر کشائی کی اور المحنت نکال کے پرنٹ کروا دی خدا دا نہ آجے تک کہ عثمانی تک جو ہے ان کے اوپر تقریزات لگا رہے ہیں مولان سرفراز خاند سفدر نے تقریز لگائی ہوئی ہے تک کہ عثمانی تو ابھی فوت بھی نہیں ہوا ان سے پوچھو کہ تم نے تقریز کیوں لگائی ہے المحنت کے اوپر میرے کہنے بھی لگائی ہے میں نے گن پوائنٹ پہ کہا ہے کہ تم لگاؤ تاکہ میں تمہارے فرقے کو اُلٹوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے تو پہلے تقریز مانی صاحب نوپھڑو انہوں نے تو اڈیلن کام پایا آجے موسیقی موسیقی